فکر اقبال کے پروگرام میں خوش آمدید اس پروگرام کا مقصد اقبال کے پیغام کو آسان زبان میں عام افراد بالخصوص نوجوانوں تک پہنچانا ہے آج کی اس نشست میں میں بال جبریل کی نظم ابو اللہ موری پیش کرنا چاہوں گا چھوٹی سی یہ نظم ہے اور ابو اللہ موری جو ہے وہ عربی کا ایک شاعر تھا جس نے چالیس سال کی عمر میں گوشت کھانا چھوڑ دیا اور باقی ساری عمر اس نے گوشت نہیں کھایا تو ایک دن اس کے دوست نے اسے بھنا ہوا تیتر بھیجا کہ شاید اس کا یہ لذیذ گوشت کھا کر میرا دوست جو ہے وہ دوبارہ گوشت کھانا شروع کر دے تو اس بھنے ہوئے تیتر کو سامنے پا کر اس شاعر اور دانشور نے جو بات کہی اس کو اقبال نے بسیکلی جو ہے وہ موضوع بنایا ہے اس نظم میں اور اس پوری حقائط کو اقبال نے اس طرح سے بیان کیا اشار کی صورت میں کہ کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا موری پھل پھول پہ کرتا تھا ہمیشہ گزر اوقات ایک دوست نے بھنا ہوا تیتر اسے بھیجا شاید کہ یہ شاتر اسی ترکیب سے ہو مات یہ خانے ترو تازہ موری نے جو دیکھا کہنے لگا وہ صاحبے غفران و لذومات غفران اس کے رسالے کا نام تھا ابولاللہ موری کے اور لذومیات جو تھا وہ اس کے قصائد کا مجموعہ تھا تو کہنے لگا وہ صاحبے غفران و لذومات اے مرگ کے بچارہ ذرا یہ تو بتا دو تیرا وہ گناہ کیا تھا یہ ہے جس کی مقافات افسوس صد افسوس کے شاہی نہ بنا دو دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات تقدیر کے قاضی کا یہ فتوہ ہے ازل سے ہے جرم زعیفی کی سزا مرگ مفاجات مفاجات اچانک موت کہ یہ جو کمزوری ہے یہ ایک جرم ہے جو تقدیر کا قاضی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو کمزور ہوگا وہ مارا جائے گا تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا میسج ہے پورے پاکستان کے نوجوانوں کے لیے بلکہ امت مسلمہ کے نوجوانوں کے لیے کہ اگر اس دنیا میں آگے بڑھنا ہے اگر اس دنیا میں اپنا مقام پیدا کرنا ہے تو پھر کمزوری کو اپنے پاس نہیں پھٹکنے دینا پھر جو ہے وہ طاقت جو ہے وہ حاصل کرنی ہے ایک اور جگہ اقبال نے اس کو اسی طرح اس طرح بیان کیا کہ وہ نبوت ہے مسلمہ کے لیے کارِ حشیش حشیش یعنی جو افیون ہے جو نشہ ہے وہ نبوت ہے مسلمہ کے لیے کارِ حشیش جس نبوت میں نہیں قوت و شوقت کا بیام یعنی جو ہے وہ قوت ہوگی تو آپ کی بات مانی جائے گی قوت ہوگی تو آپ کی بات سنی جائے گی قوت ہوگی تو آپ ایون دین کو امپلیمنٹ کر سکیں گے ورنہ دنیا میں آپ کسی کام کے نہیں رہیں گے انہی گزارشات کے ساتھ اجازت لیتا ہوں انشاءاللہ فکر اقبال کی اگلی نشست میں آپ سے بات ہوگی اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ